تم جس جنگ کا حصہ بن گئے ہونا اس کا آغاز ایمان نے نہیں تمہاری ماں نے کیا تھا ناظرین ڈرامے سے رات کو دیکھنے کا ریالی بہت زیادہ مزہ آیا لیٹس اپیسوڈ تو بہت زیادہ زبردست تھی ایک بات میں ڈرام ریویو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین نے اتنا پڑا لکھا ہے ذہین آدمی میں میں ذہن کی بات کر رہا ہوں اور باہر ملک سے اس نے وقالت کی ڈگری دی ہو اور اتنا بڑا وقیل ہو اور کتنی آسانی سے وہ چنہ منا کاکہ ہے کتنی آسانی سے وہ زامن کی باتوں میں آ جاتا ہے زامن اس کو جو بھی بات بتاتا ہے اب اس کو دھماکے کے بعد ملنے جاتا ہے ایونٹ میں جو دھماکہ ہوا ہے سلار کے زیان اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے زامن کو اور زامن اس کو کہتا ہے تمہیں نہیں پتا یہ دھماکہ تو سلار نے کروایا ہے تو زیان صاحب آگے سے اس بات پر یقین کر لیتے ہیں ناظرین انسان کتنی آسانت سے جو اب باتیں اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہیں ان پہ وہ اس لیے شکین کر لیا تھا تمہیں نہیں پتا چل رہا کہ وہ نوسرباز آدمی ہے زامن وہ تمہیں کہانی سنا رہا ہے تمہیں وہ چکر دے رہا اور تم اس کے چکروں میں آ رہے ہو پھر سے لیکن خیر آنے والی اپیسوڈ میں بانو آپ نے تمہیں کلیر کر ہی دینا آپ لوگوں نے پرومو میں دیکھ لیا ہے کس جنگ کا آغاز تم مانے نہیں تمہاری مانے کیا تھا پھر زیان صاحب آپ تھنڈے ہو کے نا وہ بیٹھ جائیں گے خیر ناظرین لیٹس اپیسوڈ میں جو دھماکے والا سین تھا وہ بہت زیادہ ایونٹ میں جو دھماکہ ہوا بہت زیادہ زبردست تھا سنار نے بہت آؤٹسٹینڈنگ ایکٹنگ کی ہے اور ایمان نے بھی اس دفعہ ہیوہ بخاری بہت عرصے کے بعد مجھے کسی ڈرامے میں اچھی ایکٹنگ کرتی نظر آئی ہیں کسی سین کے اندر ایکشلی تو یہ لیٹس اپیسوڈ بہت زیادہ زبردست تھی اور سپیشلی یہ انایا کونہ ناظرین مجھے نہیں پتا ہوں میں اس میں وہ نہیں کہتا ہے کہ میں ڈراما ریویو کرتا مجھے سب کچھ پتا ہوتا ہوں انایا کونہ جس جس کو پتا ہے آپ نے کومنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کی پرڈکشن سچی ثابت ہوتی ہے جس کا سوال ٹھیک ہوگا اس کا کومنٹ جو ہے ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ مینشن کیا جائے جس اس کو انایا کا پتا ہے وہ لازمی بتائے اور سلار نا جو بڑے دل ہونے کا مظاہرہ کرنا آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ شگر مل جو اس نے کامران کے نام کر دینی ہے اب یہ دیکھیں نا اچھی اس کی ماں کی تربیت تو شیلہ نے اس کی کی ہے لیکن اس کے اندر خون جو ہے وہ اس کی ماں کا بھی ہے تو اس کی ماں نہائیت راحت فوڈ انڈسٹری کی مالک اور راہ شگر مل کی مالک بہت اچھی عورت تھی تو اس کے اندر اس کا خونہ خاندان نہیں بچیا نا سلار تو اس نے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شگر مل جو ہے وہ کامران کو گفٹ کر دے گا اب کامران صاحب پلوان وہ تو حیران ہو جائے گا وہ کہے گا جی میں نے تمہیں بچوان سے میرے تھپڑ کھا کے بڑے ہوئے ہو اور میں نے تمہیں گنڈوں سے بھی پٹوایا تو یہ مہربانی کی وجہ تو وہ بولے گا وہ اپنی جگہ پہ تم نے خیر محنت بہت کی اس فیکٹری کے لیے اس ویسے یہ فیکٹری تمہیں ہی ڈیزرب کرتی ہے یہ میں نے پیڈکشن کی اب مجھے نہیں بتا شاید وہ فیکٹری نہ دے اور آپ مجھے گالیں نکالتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں کئی تم نے جھوٹ بولا تھا میں نے پیڈکشن کی ہے آپ کی کیا پیڈکشن آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے جمیل کے برے دن یقینا نزدیک آگئے ہیں کیونکہ سویرہ جو اس کی ماں کو ملی تھی اور اس نے خیر عورت اور عورت کا حساس اس نے کری لیا اس نے کہا جی اس طرح کے جو الزامات آپ کے بیٹے نے سویرہ اس کی ماں کو کہہ رہی ہے جمیل کے کہ تمہارے بیٹے نے جو الزامات میرے پہ لگائے ہیں ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مجھے دربدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے آخر عورت اور پھر عورت کا در سمجھ لیا اس نے کہا کہ میں جمیل کے خلاف گواہی دینے کے لیے ریڈی ہو جمیل تمہارے ساتھ جو ہونی ہے نا وہ پوری دنیا دیکھے گی اوپرال ناظرین ڈراما بڑا زبردست ہو چکا ہے پچھلی اپیسوڈ کو چھوڑیں کلائمیس کی طرف پوری طرح سے بڑھ چکا ہے اور آنے والی اس کی جتنی بھی بچی اپیسوڈ ہے بہت زیادہ زبردست ہوں گی اس کا کلائمیس کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کمینٹ باکس میں بتائیں اور کلائمیس کیس طرح کا ہوگا یہ بھی کمینٹ باکس میں بتائیں سب سے اچھی پرڈکشن جس کی ہوگی اس کو تھانکس بھی بولوں گا اقلی ویڈیو میں رو اس کا کمینٹ میں لازمی نیکسٹ ویڈیو میں مینشن کروں گا ملتے کسی اقلی ویڈیو میں اللہ حافظ